جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا دوستو دو ہزار تیس ان ٹرکی استمبول کے اندر صرف اور صرف تین مہینے رہے گئے جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا سبٹیمبر چلے سبٹیمبر بھی خاتم ہونے پہ سبٹیمبر کے بعد اکتوبر نومبر اور دسمبر تو دوستو تین مہینے رہے گئے ہیں دوہزار تیس کے اندر تو ترکی قوم اتنی خوش ہے اس ٹائم پہ کہ ہم جو ہے وہ ترقی کرے گا ہمارا ملک اور ہم ترقی کریں گے کیونکہ سو سال کا ان کا معاہدہ جو ہے دوستو وہ ختم ہونے جا رہا ہے دوستو اسلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک تھا کیا امید کرتا ہوں سارے ٹھیک تھا ہوں گے آپ کی دعاوں سے اور اتحادہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک تھا ہوں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بلال ویلوگنگ چینل ٹائم 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 کے حوالے سے دوستو اس وقت ٹرکی قوم جو ٹرکی قوم ہے دوستو دو عزت تیز کے حوالے سے ڈیلی یہ لوگ روز روز ریلیا نکال رہے ہیں اسی خوشی میں جشن کر رہے ہیں ریلیا نکال رہے ہیں اپنے چھنڈے لے کے کہ ہم جو دو عزت تیز کے بلکل قریب آتے جا رہے ہیں اب ہمارا ملک ترقی کرے گا اب ہم پر جائیں گے مکہ مدینہ پہ بھی ہماری حکومت ہوگی گیز بھی ہم اپنے ملک سے نکال سکیں گے سونا چاندی ساری چیزیں اپنے ملک سے نکال سکیں گے کوئلہ نمک دوستو ٹرکی کے اندر بے شمار نعمت اللہ تعالی نے جو ہی وہ رکھی ہیں دوستو پر سو سال کے معاہدے کی وجہ سے جو ہی یہ لوگ اپنے ہی ملک سے کوئی چیز نہیں نکال سکتے پیٹرول گیز ہر چیز ان کے ملک میں یہاں تک کے دوستو جو ان کے مین مین جو سمندر ہے دوستو جہاں سپورٹ سے انپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے یورپ ٹو ایشیا ایشیا ٹو یورپ انپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے دوستو وہ تک ان کے پاس ہے پورٹ دوستو پورٹ پہ بھی جو ہی سو سال کی پاوندی لگائی گئی تھی جرمنی کی طرف سے جو پاوندی لگائی گئی تھی وہ پاوندی جو یہ ختم ہو جائے دوستو صرف تین مہینے رہے گئے سپٹیمبر چل دا ہے جیسے دوستو آپ کو پتا ہے سپٹیمبر کے بعد اکتوبر نومبر ڈیسمبر دیسمبر میں دوستو جو ہے ان کی سو سال کا معاہدہ جو یہ وہ ختم ہو جائے گئے پھر ہی اپنے ملک سے گیز پیٹرول سمندری ٹیکس جو یہ نہیں لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ملک ترقی نہیں کر رہا اکنومی ان کی بلکل گر گئی ہے تو دوستو یہ اپنے ملک سے ٹیکس بھی لیں گے پیٹرول بھی نکالیں گے گیز بھی نکالیں گے نمک کوئلہ سونا ہیرہ ہر چیز ان کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہیں دوستو پر نکالنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ ان کے اوپر سو سال کا جو ہے وہ بین لگایا گیا تھا تو وہ بین جو ہے دوستو دوہزار ٹیس کے اندر ختم ہو جائے گا اور دوہزار ٹیس میں یہ لوگ جو ہیں وہ مکہ مدینہ پہ بھی ریاست کریں گے اس کے لیے بھی ابھی پچھلے ہفتے جو ہے رجب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ سعودیہ دورہ پہ گئے تھے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ جو ہے دوہزار ٹیس میں ہمارا معاہدہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے جو اس تو جیسے کہ آپ کو پتا ہوا سعودی پوری سعودی قوم اس ٹائم پہ اتنی پریشان ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ مدینہ شریف مکہ شریف جو ہے وہ چلے جائے گا ہمارے ہاتھ سے کیونکہ پہلے بھی ترکیوں کی حکومت تھی مکہ مدینہ پہ اور دوہزار ٹیس میں بھی ترکیوں کی حکومت ہوگی اس کے اوپر سو دوستو سلمان بن جو ولی شہزادے ہیں سعودیہ کے وہ بھی اس ٹائم پہ بہت پریشان ہیں اسرائیل سے آپ کو پتا ہوا دوستو جیسے کہ اسرائیل سے سعودیہ نے بھی ہاتھ ملا لیا ہے امارہ دوبئی نے بھی ہاتھ ملا لیا ہے لیکن رجب طیب اردگان نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملایا کیوں کیونکہ دوستو رجب طیب اردگان صاحب جو ہے وہ مسلمانوں کی خلافت کرتے ہیں مسلمانوں کی خلاف بولتے ہیں مسلمانوں کی خلاف بات کرتے ہیں بولتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں سو دوستو آپ کو پتا ہو دوہزار ٹیس جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے تو ضرور ٹرکی جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تلہ اوپر جائے گا دوستو جو لوگ اس ٹائم پہ آ کے یہاں پہ رہ رہے ہیں بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو یا اپنی سیٹلمنٹ کر لیا ہے دوستو تو وہ لازمی کامیاب ہوں گے تو دوستو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ دوہزار ٹیس میں جو ہے ٹرکی کو جو ہے وہ یورپ میں شامل کر لیا جائے گا اس پہ بھی معاہدہ چل رہا ہے ان کا جرمنی کے ساتھ تیار رجع بردگان صاحب کا تو ہو سکتے دوہزار ٹیس میں جو ہے وہ ٹرکی جو ہے وہ یورپ میں آج ہے یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے یہاں پہ بھی جو ہے وہ یورو چلے لیرا ختم ہو جائے یورو چلے اور یورو کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیل لیز بھی یورو کے اندر ہی دی جائیں دوستو تو دوستو بتانا نہیں بھولیے گا ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو انفرمیٹک ہوئی ہو آپ کے لئے تو لائک کرنا مطبول ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا دوستو بلال ویلوگن چینل ٹوئنٹی فائی کو دیجئے اجازت پہ نیو ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ ہوں ایسے ہی انفرمیٹک ایسے ہی میرا چینل کو سپورٹ کرتے ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ